ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گیا نویان ہندی ٹائٹینیک یہ وہ نام ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنایا اور 1997 میں اسی بھر آدھاریت ہولی ووڈ کی سب سے زیادہ آسکار آوارڈ جتنے والی مووی ٹائٹینیک بھی بنی آج سے 108 سال پہلے 10 اپریل 1912 ٹائٹینیک جہاز جسے دنیا کا سب سے آدھونیک اور کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا دو ہزار دو سو چوبیس پیسنجرز کے ساتھ ساؤت ایمٹن سے نیو یوک کے لیے روانہ ہوا تھا جو کی ٹھیک چار دن بعد 14 اپریل 1912 کو رات کے گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر نورت اٹلانٹک مہا ساگر کے بیچ و بیچ ایک بڑے آئیز برگ سے ٹکرا جاتا ہے اور دو گھنٹے چالیس منٹ کے ٹھیک بعد نورت اٹلانٹک مہا ساگر کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے جس میں پندرہ سو لوگ مارے جاتے ہیں اسی درگٹنا سے اور ٹائٹینیک سے جوڑی ایک ریسنٹ نیوز جو کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے شیئر کروں گا اور جانیں گے کہ کتنی اہم ہے یہ خبر ٹائٹینیک کی ریسرچ کو لے کر جاننے کے لیے بنے رہے یہ ویڈیو کے اینڈ تک دوستو ٹائٹینیک جہاز کے ڈوبنے سے پہلے وہ کیا سندیش تھے جو جہاز پر موجود وائلیس آپریٹرز جیک فلیپس اور ہیرول برائیڈ نے درگٹنا سے ٹھیک باد مدد کے لیے پھیجے تھے اور بدلے میں وہ کیا سندیش تھے جو انہیں ایز ای ریپلائر ریسیب ہو گئے تھے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک سو آٹھ سال پہلے جو اب کرن ان سندیشوں کو بھیجنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے وہ اب کہاں ہیں کیا وہ سرکشت ہیں اور کیا اسے ساڑھے بارہ ہزار فٹ گہرے سمندر میں ڈوبے ہوئے ٹائٹینیک جہاز کے ملبے سے واپس صحیح سلامت لائے جا سکتا ہے دوستو پچیس مہیں دوہزار بیس ایک لیٹس نیوز اپ ڈیٹ جو کہ بیسنس انسائیڈر میں پبلش ہوئی ہے اس کے مطابق حالی میں ایک ریسنٹ کوٹ ججمنٹ نے آر ایمیس ٹائٹینیک آئی این سی کی اپیل کو ایکسپ کرتے ہوئے اسے منظوری دے دیئے تاکہ وہ دہ ٹائٹینیک کے ملبے سے ریڈیو ٹرانسمیٹر یعنی مارکونی ٹیلیگراف کو برامت کریں دوستو مارکونی ٹیلیگراف لیٹ نائنٹین سنچوری کا سب سے پاپلر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیلی کمیونکیشن ڈیوائز تھا جس کی مدد سے اس وقت کے آلماس سبھی پانی کے جہاز آپس میں کونٹیک کیا کرتے تھے یعنی یہ سمپر کا سادھن تھا جس سے استعمال کر کے کوئی بھی سمندری طوفان یا خراب موسم کی آنے والی جانکری دی جاتی تھی اس سے کہیں ایکسیڈنس ہونے سے بچ جائے کرتے تھے یہ ڈیوائز ایک قسم کا مارکس کوٹ جنریٹ کیا کرتا تھا جس سے کہیں میلوں تک ریڈیو سگنل بھیجے جاتے تھے اور ان کوٹس کو ریسیور ڈی کوٹ کر کے ٹیکس میسیج میں کنورٹ کرتے تھے سالویچ کمپنی یہ وہ کمپنی ہوتی ہے جنہیں سرکار سے پرمیشن دی جاتی ہے تاکہ وہ ایسی سائٹس پر جا کر ایسے ریکڈ ڈیبریس یعنی ٹائٹینک یا ایسے کسی بھی دوبے ہوئے جہاز کے کسی بھی قسم کے ملبے کو برامت کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کے سیمپلز یا اوبجٹس کو کلیک کر سکتے ہیں ایسے ہی ایک سالویچ کمپنی کو کوٹ نے منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مارکونی ریڈیو ٹرانسمیٹر کو کیرفولی برامت کریں اور اس آپریشن کو کرنے کے لیے کسی ریموٹلی آپریٹڈ ٹول کا یوز کیا جائے یعنی کسی سپیشلی ڈیزائنڈ آرووی ریموٹلی آپریٹڈ ویہیکل کی مدد سے دوبے ہوئے جہاز کے سائٹس پر بھیجا جائے اور بہت ہی منیمل ڈسٹربنس کے ساتھ ریٹرائیو کیا جائے یعنی کم سے کم نقصان پہنچائے اس ریڈیو ٹرانسمیٹر کو باہر نکال جائے دوستو آپ کو بتا دیں کہ 108 سال پہلے ٹائٹینک جیسے آلیشن جہاز میں ایک سپیشل روم بنائے گیا تھا جس کا نام تھا مارکونی سوٹ یہ روم وہی جگہ ہے جس میں مارکونی ٹیلیگراف کو سٹال کیا گیا تھا اور جسے برامت کیا جانا ہے دوستو جب ٹائٹینک آئیس بگ سے ٹکرائیا تھا اس کے فوراں بعد اس روم سے مدد کے لیے مارس کوٹس کو بھیجا گیا تھا یعنی ریڈیو سگنلز کو بھیجا گیا تھا یہ وہ ڈیوائس ہے جسے آج ٹائٹینک کا وجود ہے اور 108 سال پہلے اگر یہ ریڈیو ٹرانسمیٹر نہ ہوتا تو شاید ممکن ہے کوئی نہیں بچتا کیونکہ جب ٹائٹینک ڈوبا اس وقت آدھی رات کا سمیں تھا کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کے پاس 36 ساکٹ سگنلز سے یعنی فائر کریکرز کی طرح تھے جسے ایک موٹر کی مدد سے 600 سے 800 فیٹ آسمان میں چھوڑا گیا تھا جس سے آس پاس کے جہازوں کو مدد کے لیے سگنل مل جائیں اور وہ جل سے جل وہاں پہنچ سکیں اور ہوا بھی یوں ہی کہا جاتا ہے کہ ٹکراؤں کے فوراں بعد ٹائٹینک نے ان کا استعمال بھی کیا لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکا وہ نہ ہی کسی جہاز سے کوئی ریسکیو ٹیم پہنچی لیکن مارکونی سوٹ سے ان وائرلیس آپریٹر دوارہ ریڈیو سے جو سگنلز بھیجے گئے تھے انہی کو پاک ریسکیو ٹیم پہنچ سکی اور کہیں جانے بس سکی اور ٹائٹینک کو بھی بعد میں ڈھونڈا جا سکا جج کا کہنا ہے کہ یہ ریسرس سے ہمیں کہیں نہ کہیں بہت سی ہسٹوریکل سائنٹیفیک اور ایڈوکیشنل فیکٹس یعنی کہیں طرح کی جانکاریں مل سکتی ہیں جو کی بہت ہی کام آ سکتی ہیں ہنچک نے کہا ہے اگر جلدی ہی مارکونی سوٹ تک کسی طرح پہنچ کے اس ریڈیو ٹرانس میٹر کو نہ نکال لگایا تو یہ ہمیشہ کے لیے بیکٹیریا اور کروجن پروسس سے نشت ہو سکتا ہے اس کے لیے سپیشل ٹیم پرپیر کر دی گئی ہے اور آگست سے سیپٹیمبر 2020 کے بیج اسے برامت کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ٹائٹینک کو لے کر ایک لیٹسٹ اور نئی خبر آپ کو ویڈیو کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے اور سبسکرائب تو بنتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور نیوز کسی اور یونی فیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیئر